السلام علیکم دعا جو 110 سال بعد قبول ہوئی لیکن اس دعا نے بادشاہ وزیروں و مشیروں کو بھی کھلنے پر مجبور کر دیا حج کا موسم شروع ہو چکا ہے دنیا کے کونے کونے سے ظاہرین حجاز مقدس پہنچ رہے ہیں ان میں سے ہر ایک کی ایک الگ داستان ہے خانہ خدا اور دیار خبیف صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر ہر مسلمان کی سب سے بڑی آنزو ہیں اسی پورا کرنے کے لئے وہ عجیب و غریب جتن کرتے ہیں ایک انڈونیشن شہس 110 سال مسلسل دعا کرتا رہا پھر جا کر یہ آرزو پورے ہوئی اس سال نوخی نامی بابا جی سب سے موامر حاجی ہے وہ 130 سال کی عمر میں سعودی عرب کی خصوصی زیافت میں شاہی میمان کے طور پر فریدہ خج ادا کر رہے ہیں وہ انڈونیشن کی علاقے وہ نشاط سے تعلق رکھتے ہیں زندگی بر دوسروں کے گتوں میں کام کر کے رزق خلال کماتے رہے ہیں نجوانی سے بیتولہ کی زیارت اور روزہ اتھر صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کی تمنا تھی مدرمانی حالات آئیسی کے بس حسرت بیئے قبر میں اترنے والے تھے کہ بلاوا آ گیا بابا جی کے چاروں بچی بھی اپنی ہستہانی کے باعث اببا جی کے آرزو کو پورا کرنے سے کاثر تھے مگر بابا جی اس درقوں مسلسل کا کتاتے رہے جہاں سے کوئی میوس نہیں لوڑتا ازباب ہے تو ندارت مگر مذباب الازباب کیلئے کیا مشکل دعاوں کا یہ کرشمہ ایسے نرالے انداز میں ظاہر ہوا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا انڈونیشن کی اس میں عمر ترین شخص سے کسی نے گک شک کرتی ہوئی ویڈیو بنائی جس میں بابا جی کا کہنا تھا کہ وہ اس عمر میں بھی قرآن پاک کی تلاور کرتے ہیں زندگی کے سب سے بڑی تمنہ حج کی سعادت کا حصول ہے یہ ویڈیو وائرل ہو کر سعودی حقام تک پہنچ گئی انہوں نے اس پر خاص توجہ دی اور سعودی فرمان روا شاہ سلمان نے خصوصی حکمات جاری کر دیئے کہ بابا جی کو تمام اہلحانہ سمیت شاہی امان کے طور پر حج کرا جائے بابا جی کے دعا سے ان کے بچوں اور پوتوں سمیت پورے خندان کو شاہی حق کی سعادت نصیب ہی جکارتہ کے انٹرنیشنر ہیئرپورٹ پر خود سعودی صفور اصاف عابد السطفہ نے بابا جی اور ان کے اہلحانہ کو الودا کے کر جدہ روانہ کیا ادھر سعودی عرب میں بھی اس سال کے معمبر ترین حاجی بابا یوہی کے استقبال کی خصوصی تیاریاں کیے گئی ہم ایک آدھا بار دعا کر کے میوس ہو جاتے ہیں کہ قبول نہیں ہوئی انسان بڑا جدباز ہے رب العالمین کے نزدیک ہر چیز کا وقت مقرر ہے اسی وقت دعا کا اثر ظاہر ہو کر رہتا ہے اس لئے میوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ مسنسن مانگتے رہنا چاہیے ایک نہ ایک دن دعا ضرور شرف قبولیت خاصل کر کے رہے گی شکریہ جزاکہ